لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ میں اس مرد قلندر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کے شب و روز اپنے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں جن کی زندگی ملت کی اصلاح و تعمیر کے لیے ہے اور جیسا کہ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی نے بھی فرمایا کہ حضرت والا صرف ہمارے اور آپ کے لیے اور اس ہندوستان میں دینی مداریس کو ترقی اور بام عرود پر پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنے سفر کے صعوبتیں برداشت کرتے ہیں جس سے میری مراد حضرت مولانا عثم اللہ صاحب ندری بانی و نازم مدرسہ امہات المومنین سنار گاؤں ان سے میں درخواست کروں گا کہ میرے ساقیہ وہ شراب دے میرے ساقیہ وہ شراب دے جو اطاع کریں مجھے والولے نہ رکے نہ شعب و فراز میں میرے جذب و شوق کے کاف لے حضرت تشریف الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلله فلا هادی لہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا و نشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ تعالی على محمد وعلى آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و اہل بیته وعلى من تبعهم بحسان الى يوم الدین عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین كفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكون فتنة في الارض و فساد كبير وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن و علمه بھائی اور دوستو آپ کی اس بستی میں جس کا نام میں دور اور قریب سے بارہا سنتا رہا آج یہاں پر حاضری کا مجھے موقع ملا اور یہ جان کر اور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آپ حضرات کے اندر دینی علمی بیداری ہے جس کے نتیجے میں آپ کا یہ مدرسہ جو تعمیرات کے اعتبار سے ابھی اپنے ابتدائی ہی مرحلے میں ہے کمزور حالت میں ہے لیکن طلبہ کی تعداد جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کارکرد کی کے اعتبار سے بہت لائق اتمنان کام ہو رہا ہے بھائی اور دوستو یہ مدارس اسلامیہ ان کا وجود کن کے دم سے ہے ان کا وجود آپ کے دم سے ہے آپ کی دلچسپی سے ہے آپ کے ولولے سے ہے آپ کے تاؤن سے ہے اور ان علماء ربانیین کے ذریعے سے ہے یہ علماء کرام جو آج اس ٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زلہ سلطان پور کی عظیم شخصیت وہاں کے عظیم ادارہ جامعہ اسلامیہ کے روح روا مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی جو بہت سرگرم اور فعال شخصیت کے حامل ہیں ان کی دین ہیں مولانا اس ٹیج پر مولانا عبدالرب صاحب قاسمی بھی تشریف فرما ہیں جو بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور یہ بھی ایک بڑا ادارہ اور یہ حضرات دونوں کئی ادارے چلا رہے ہیں اس زلے کے اندر اور سلطان پور کے متعدد علماء جو ہے اس وقت اس ٹیج پر سلطان پور شہر دور ہے دور سے آ آ کر کے یہاں پر ہمارے اور آپ کے درمیان بیٹھی ہوئے ہیں جو اپنے مدرسوں کے ذمہ دار ہیں بحروپور مدرسے کے مولانا شعیب صاحب ندیوی وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو مدرسہ سید ابو الحسن ندیوی کے نام سے چلا رہے ہیں بڑا ادارہ مولانا سحیل صاحب ندیوی وہ بھی ہیں آپ کی زلہ سلطان پور کے حافظ خالص صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا طفیل صاحب ہے مولانا رفی اللہ صاحب ہے اور بھی کتنے علماء ہیں مجھے خوشی ہوئی اور میں پرطاب آتا ہوں تو وہاں بھی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اسٹیج پر جب ہم نے اردگرد جو ہے ان علماء کو دیکھتے ہیں خفاظ کو دیکھتے ہیں میرے بھائی اور دوستو یہ علماء خفاظ کیا ہیں یہ انبیاء کی جانشین ہیں انبیاء جو کام لے کر کے آئے ہیں اور آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیائے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن آپ کا کام رکنے والا اور تھمنے والا نہیں ہے آپ کے کام کو چلنا ہے مسلسل چلنا ہے جب تک آپ کا کام چلتا رہے گا یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا اور جب جو ہے اس روح زمین پر اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے آپ کے پیغام کو بتانے والے سمجھانے والے ختم ہو جائیں گے آپ کا کام جو ہے ختم ہو جائے گا رک جائے گا تو یہ دنیا بھی جو ہے رک جائے گی اس کا نظام رک جائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کو ختم کر دیں گے اور پھر وہی آخر عالم جو میدان حشر کا عالم ہوگا وہ آخرت کی دنیا جو ہے شروع ہو جائے گی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزعو هذا العلم انتزاعا ولیکن ينتزعو برفع العلماء اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کا علم یہ شریعت کا علم جو ہم لے کر کے آئے ہیں یہ شریعت کا علم جو ہے ایسے نہیں اٹھ جائے گا یہ علم یہ دین ایسے ختم نہیں ہوگا لیکن یہ دین جو ہے علماء کے چلے جانے سے ختم ہو جائے گا یہ علم ختم ہو جائے گا علماء چلے جائیں گے علم چلا جائے گا اور جب علم چلا جائے گا دین کا تو پھر دین کا وجود جو ہے اس دنیا میں ختم ہو جائے گا تو ان علماء کا وجود کہاں سے ہوتا ہے انہی مدارس اسلامیہ سے ہوتا ہے اور اس ملک کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مدارس اسلامیہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اسلام کے تحفظ کا اسلام کے بقا کا شریعت کے تحفظ کا شریعت کے بقا کا اور جیسے کہ مولا محمد عثمان صاحب نے کہا کہ آج بھی جو ہے اسرائیل یہودی اور یورپین اور اسلام دشمن جو اس وقت پوری طریقے کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ جو ہے آج پوری دنیا کی طاقتیں روس اور امریکہ کی طاقت اور برطانیہ اور اسرائیل عالمی سطح پر اور اس ملک کے اندر بھی جو ہے ایک بٹی بھر جماعت ہیں جو ان کے ساتھ شریعت ہے جو رات دن جو ہے اسی فکر میں رہتے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کا وجود کیسے ختم کر دیا جائے وہ جو ہے پریشان اور حیران ہے کہ جو ہے اندلوس ہسپانیا جہاں پر آٹھ سو سال جو ہے مسلمانوں نے حکمت کی ہے اور بخارہ آزربائیجان اور رشیہ کمینشٹ نظام سے پہلے جس جو ہے رشیہ میں اور جہاں جہاں پر اس ملک کے اندر بڑے بڑے محدیسین پیدا ہوئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو مسکن تھا جہاں پر حدیثیں اس یہاں اسی تعلق ہی گئی وہ سب وہاں سے اسلام کے نظام کو ختم کیا گیا اور آج جو ہے وہاں پر اسلام کا نشان باقی نہیں رہ گیا مسجدوں میں تعلق لگا دیا گیا پرتبہ کی جاؤں مسجد میں تعلق لگا دیا گیا ہے آج وہاں پر سیاہ جاتے ہیں تو دیکھ کر آتے ہیں کہ جاؤں مسجد کے میناروں کے ساتھ سلیب لٹکی ہوئی ہوتی ہے وہاں کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ ان کو دیکھئے نماز نہ پڑھئے گا یہاں نماز کی اجازت نہیں ہے تو پریشان ہے کہ ہندوستان میں بھی جو ہے انگریز آئے اور اسلامی حکومت کو ختم کر دیا اور اس جذبے کے ساتھ آئے اور کچھ لوگ اس جذبے کے ساتھ برادر نے وطن میں سے بھی جو ہے ان کا ساتھ دیا کہ یہاں سے بھی جو ہے اسلام کا قلعہ جو ہے قمع کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے لیکن یہاں کے دور اندیش یہاں کے علماء ربانیین جو ہمیشہ اس ملک کے اندر موجود رہے ہیں علماء کا وجود برکت ہے علماء کے وجود سے عقیدہ درست رہے گا عمق علماء کے وجود سے عوام کو جو ہے دینی عوام کے اندر بیداری رہے گی علماء ہی جو ہے عوام کے ایمان عقیدے کے نگہبان ہیں ان کے محافظ ہیں علماء ہی کے وجود سے دین کا جو ہے وجود ہے اسلام کا وجود ہے اس لئے علماء جب جزیرت العرب سے اس دنیا کے اندر اس ملک کے اندر آئے تو اپنے ساتھ دین کا علم لے کر آئے شریعت کا علم لے کر آئے اور یہی پر آکر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہاں پر انسانیت کا درس دیا مساواد کا درس دیا برہ درہ نے وطن کو جو بھی ہے اپنی مجلسوں میں بٹھایا اور ان کو بتایا کہ اسلام کا پیغام کیا ہے اور یہ اسلام کا پیغام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ہر انسانیت کے لئے ہر انسان کے لئے ہے برابری کا پیغام دیا انصاف کا پیغام دیا توحید کا پیغام دیا انسانیت کا پیغام دیا یہاں جو ہے چھوٹے اور بڑے کی تفریق کو جو ہے ختم کیا قومیت کی تفریق کو جو ہے ختم کیا اسلام کا پیغام اسلام نے اس ملک کو کیا دیا اسلام نے یہاں پر اونچ اور نیز کی تفریق کو مٹایا ہے اسلام نے یہ صدا لگائی ہے کہا کہ نہ کالے کو گورے بے فضیلت نہ کالے کو کالے بے فضیلت نہ ایک خاندان کو دوسرے خاندان پر فضیلت ہے نہ ایک برادری کو دوسری برادری پر فضیلت ہے اگر فضیلت ہے کسی جماعت کی کسی گروہ کی اگر فضیلت ہے کسی انسان کی تو اس کے اخلاق کی بنیاد پر فضیلت ہے اس بات پر فضیلت ہے کہ وہ کتنا اپنے مالک کو اپنے رب کو پہچانتا ہے کتنا وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے پوجہ کرتا ہے اس بات پر فضیلت ہے کہ اس کے اندر وہ کتنا جو ہے سچائی کا پرستار ہے کتنا وہ جو ہے انصاف کا علم بردار ہے کتنا جو ہے وہ محبت کا پیکر ہے کتنا وہ انسان دوست ہے جو اخلاق میں بلند ہوگا وہ سارے انسانوں میں بلند ہوگا جو پرہیزگاری میں بلند ہوگا وہ سارے انسانوں میں بلند ہوگا تو یہ اونچ نیت کی تفریق کو ختم کیا گلے لگایا اور جو ہے چھوٹی ذاتوں کو بڑی ذاتوں کو جو یہاں پر بٹے ہوئے تھے مختلف ذاتوں میں اپنی مجلس میں بیٹھایا اور کہا کہ اے دین وہ دین ہے جو اپنے رب کے دربار میں جو ہے غلام کو بھی حاضر کرتا ہے پہنچا دیتا ہے اور اس کے رب کے دربار میں سید کو بھی جو ہے اسی صف میں کھڑا کرے گا یہ اسلام اور جو ہے ایک غلام جس کو جو ہے بہت ادنا جو ہے سمجھا جاتا ہے علاقے گھا اور بستی کا سید آقا کو اور مالک کو اسی صف میں جو ہے اسی کے بغل میں جو ہے اسلام کھڑا دے کھڑ دے گا اور جو ہے اسلام اس کی تفریق نہیں کرے گا نسل کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر یہ پیغام کہاں سے ملا یہ پیغام ملا ہے علماء کے ذریعے سے اس پیغام کی علماء نے حفاظت کی ہے اس دین کو بڑھایا ہے اور اس پیغام کو یہاں کے برادران وطن میں گلے لگایا ہے یہاں کا مسلمان باہر سے نہیں آیا ہے یہی کا پیدا ہم یہی پیدا ہوئے ہیں یہی کی مٹی سے جو ہے ہمارا خمیر بنا ہوا ہے ہم یہی پیدا ہوئے ہیں اور یہی مریں گے ہم اسی سرزمین پر اس کو جو ہے ہمارے آباؤ ازداد وہاں سے جو آئے ہیں بڑے اگر چند عرب لوگ آئے تو وہ بھی آ کر کے انہوں نے بھی اپنے کمند کو یہی پر توڑ دیا یہی پر ٹھہر گئے اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا وہ اس ملک کو بنانے کے لئے آئے تھے اس ملک کو سوارنے کے لئے آئے تھے اس ملک کو انہوں نے بنایا ہے وہ سوارا ہے اس ملک کو لوٹنے کے لئے نہیں آئے تھے اس ملک کے خزانے کو لوٹنے کے لئے نہیں آئے تھے کہ آج آپ برطانیہ چلے جائیے انگریزوں کے ملک میں تو معلوم ہوا کہ ہندوستان کی بہت سی جو ہے آثار قدیمہ اور ہندوستان کی بڑی بڑی قیمتی اشیاء ہندوستان کے جواہرات انگریز تو جو ہے برابر جو ہے اپنے وجود اور اپنے حکومت کے درمیان یہاں کے سرمایے کو برطانیہ منتقل کرتے رہے لوٹتے رہے آج بھی جو ہے اس ملک کا ہندوستان کا قیمتی سرمایہ برطانیہ کے اجائب گھر میں موجود ہے لیکن مغلہ آئے تو یہی رہے یہی مرے اور یہی دفن ہوئے اور قلجی آئے غزنوی آئے اور جو بھی یہاں پر حکم رہا آئے ہیں انہوں نے اس کو اپنا وطن بنایا اس ملک کو سجایا ہے اور بنایا ہے اس سوارہ ہے اور ان کے ساتھ میں جو ہے اسلام کے پیغمبر آئے پیغام پہنچانے والے آئے دائی آئے علماء آئے اور اس وقت سے لے کر کے اب تک جو ہے یہ علماء کا وجود انسانیت کی دعوت دیتے ہیں محبت کی دعوت دیتے ہیں احترام کی دعوت دیتے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کے اس پیغام کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہے اس برادران وطن اے غیر مسلم حضرات آپ ہمارے بھائی ہیں انسانی بھائی ہیں ہمارا وہ رب العالمین وہ خدا وہ جو ہے وہ ہمارے وہ پیغمبر جنہوں نے یہ حدیث پڑھی اور جنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ الخلق و عیال اللہ حضور نے فرمایا کہ سارے کے ساری مخلوق جو ہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو اور کسی ذات سے تعلق رکھنے والی ہو یہ سب جو ہے اللہ کے کمبے ہیں اللہ تو ولادت سے کسی کو پیدا کرنا اور جو ہے اللہ سے کوئی پیدا ہو اللہ کوئی کسی کو پیدا کرے یہ بہت بعید بات ہے اللہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے لیکن انسانیت کے مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی جو ہے محبت کے اظہار فرمایا ہے کہ فرمایا کہ الخلق و عیال اللہ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے یہ اللہ کا ایک کمبہ ہے اسی لئے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا بغیر کسی اس کے قصور کے قتل کر دے گا وہ جو ہے من قتل نفسا بخیر نفس قرآن کا اعلان ہی حضور کا اعلان ہے اسلام کا اعلان ہے کہ کسی جاندار کا خون کسی انسان کا خون جو ہے کسی انسان کا خون وہ کسی مذہب سے تعلق ہو اور کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو اس کا خون اگر لیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے غضب غضب کو جو ہے اللہ کو جلال آتا ہے اللہ خصہ ہوتے ہیں کہ میں نے انسان کو تو پیدا کیا تھا کہ انسان کھائے پھلے اور پھولے ہم نے بنایا تھا ہم نے پیدا کیا تھا اور جو ہے ہم نے اس زمین کو پیدا کیا اس کی نعمتوں کو پیدا کیا کہ وہ دنیا میں جائے اور پھلے پھولے پڑھے دوسرے کو کیا اختیار تھا جو ہے کہ میری چیز کو بگار دے میرے بھائیوں یہ ایک کمھار کے برطن کو گھر توڑ دیجئے تو اس کا کتنا جلال آئے گا کتنا غصہ آئے گا اور انسان اللہ کے مخموق کو کوئی ختم کرتا ہے اور بغیر کسی قصور کے اس کو قدل کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے انسانیت کو قدل کیا ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو قدل کر ڈالا ہے انسانیت کا احترام اتنا احترام اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کا احترام کیا جائے ایک قیامت میں سوال ہوگا اللہ تعالی فرمائیں گے کہیں گے کہ میں جو ہے بیمار تھا جو ہے تو نے جو ہے میرا علاج میری اعادت نہیں کی بندہ کہے گا اے رب العالمین آپ شفا دینے والے ہیں آپ تو ہر چیز کے مالک ہیں بیماری آپ ہی دینے والے ہیں آپ ہی شفا دینے والے ہیں آپ کی عادت ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا اگر جو ہے تو اس کی عادت کیلئے جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا اللہ فرمائیں گے کہ میں جو ہے میں جو ہے بھوکا تھا جو ہے تو نے مجھے کھانا نہیں دیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ قیامت میں فرمائے گا کہ میں بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا کہیں گے بندہ اے بار الہہ تو ساری کائنات کا رازق ہو خالق تو تو ہے روزی سب کو تو دیتا ہے تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے اور تجھے کون تو تو ساب کو تو کھلاتا ہے تو کس کا محتاج ہے اللہ نے فرمایا کہ فلاں بندہ جو ہے بھوکھا دھا اگر تو جا کر کے اس کو کھانا دیتا تو وہاں تو مجھے پاتا یہ دین اسلام انسانیت کا احترام کرنا سکھاتا ہے دین اسلام کا پیغام انصاف کا پیغام ہے یہ انصاف کے اندر تفقیر تفریق نہیں ہے مسلمان اگر ہیں تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے اور اگر کوئی غیر مسلم ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نائنصافی کی بات کی جائے انصاف اللہ تعالی یہ یہ وہ قرآن کی آیت کریمہ ہے جو آن طور سے ہر ہفتے جو ہے جمعہ کے دن جو ہے یہ پری جاتی ہے ہمارے ممبر سے اس کا اعلان ہوتا ہے ہر خطیب پڑتا ہے کہ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اے لوگو اے مسلمانو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انصاف کیا جائے یہ کارخانہ یہ اللہ تعالی نے جو پیدا فرمایا ہے بنایا ہے اور یہاں پر انسانوں کو پیدا فرمایا ہے انسانوں کے اندر مختلف صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں انسان تو بہت ایمتی انسان ہے یہ اس قائنات کی رونق جو ہے انسان سے ہے یہ قائنات اور اس بستی کی خوشحالی جو ہے انسان کی خوشحالی ہے یہ جو ہے میرے بھائیو یہ سماج کا بگاہ جو ہے بستی کا بگاہ اور بستی کا اخلاق اور ماحول کی خرابی اس کا جو ہے دار و مدار یہ جو ہے سورچ و چاند پر اور یہاں کے نباتات پر اور جمادات پر نہیں ہے اس کا جو ہے یہ جو ہے اس کا سبب جو ہے انسان کی بربادی ہے اللہ تعالی نے جو ہے اپنی حکمت کے ذریعے سے اللہ تعالی نے یہ فیصلہ جو ہے کر دیا ہے اپنے حکمت کی ذر روشنی میں اور اپنے علم کی روشنی میں اپنے قدرت کی روشنی میں اللہ نے دنیا کے اندر نظام بنا دیا ہے اور انسان کو اتارا ہے اور انسان کو اپنا جانشین بنایا ہے اور دنیا کے تمام چیزوں پر جو ہے انسان کو تصرف کرنے کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوش قسمتی کو انسان کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے انسان کہتا ہے کہ ماحول خراب ہو گیا ہے انسان کہتا ہے ہمارے اس گاؤں کا بہت ماحول خراب ہے یہاں پر للائیاں تو میرے بھائیو یہ ماحول یہ کہاں سے خراب ہوتا ہے یہ ماحول کی خرابی اور ماحول کی اچھائی جو ہے آسمان سے نہیں اترتی ہے یہ جو ہے انسان کے اچھائی سے ماحول اچھا بنتا ہے انسان کے جو ہے خوش قسمت انسان کے صحیح ہونے سے ماحول صحیح ہوتا ہے اگر یہ جو ہے ماحول خراب ہوا ہے تو انسان کی خرابی کی وجہ سے خراب ہوا ہے یہ علاقے کے ماحول کو اور ملک کے ماحول کو جو ہے کہ اس کا بگڑنا اور اس کا خراب ہونا جو ہے اس کا دارومدار جو ہے انسان کے خراب ہونے پر جو ہے انسان اچھے ہوں گے ماحول اچھا ہوگا گاؤں کا ماحول اچھا ہوگا محبت کا ماحول ہوگا انسانیت کا ماحول ہوگا انصاف کا ماحول ہوگا یہی وہ انسان ہے جو انصاف کرتا ہے تو ہندو بھی جو ہے عش عش کرتے ہیں یہی وہ ماحول ہے جو مسلمانوں نے انصاف کیا ہے اور انصاف کی بات کی ہے تو یہاں کے غیر مسلموں نے ہندووں نے گلے لگایا ہے سر پر بٹھایا ہے ہم تو سیکلوں سال سے یہاں پر رہے ہیں بنا درانے وطن کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے اس ملک کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہاں ہر مذہب مختلف مذہب کے لوگ رہیں گے مل کر کے رہیں گے لیکن اللہ تعالی نے رہنے اور جینے کے دھنگ بتائے ہیں یہ رہنے اور جینے کا انداز بتایا ہے یہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہم جو ہیں خدر و گھاس کی طرح نہیں ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے اور بچے کی تربیت نہ کی جائے بچے کو بتائے نہ جائے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے بچے کی تعلیم نہ دلائی جائے بچے کی تربیت نہ کی جائے اس کو بھرائی اور بھلائی کی تمیز نہ بتائی جائے ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں بچوں کو پالنا اور بڑا کرنا اور تندرس کرنا ہی نہ صرف سیکھیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی تربیت کریں بچپن میں تربیت کریں کہ صحیح اور غلط کی تمیز بچے کے اندر آ جائے بڑوں کا احترام کرنا آ جائے بڑوں کا اکرام کرنا آ جائے لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے بڑوں کو اپنا بھائی اور اپنا بڑا کہنے کا جذبہ پیدا ہو جائے بڑوں کا ادب کرنا بڑوں کا احترام کرنا والدین کی خدمت کرنا رشہ داروں کو لحاظ کرنا یہ جو ہے یہ آئے گا کیسے آئے گا تعلیم سے آئے گا یہ تربیت سے آئے گا یہ سکھانے کے ساتھ آئے گا اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے اچھے بننے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی محنت پر رکھا ہے اس کی تربیت پر رکھا ہے اس کی تعلیم پر رکھا ہے انسان خدر و گھاس کی طرح نہیں ہے کہ جیسے گھاس جو کسی جنگل میں اور کسی میدان میں گھاس جیسے اگ جاتی ہے اور پھر اس کو کات دیا جاتا ہے چھاک دیا جاتا ہے ہم خدر و گھاس کی طرح نہیں ہیں ہم جو ہے اگر وہ گھر اور وہ خاندان جس میں جو ہے انسانیت کا سبق نہ دیا جاتا ہو جس میں جو ہے محبت کا سبق نہ دیا جاتا ہو محبت کرنا کس کے ساتھ محبت کرنا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کرنا ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنا حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے واللہ نے کہنا بھی نے فرمایا ہے حضور پاک نے حدیث قدسی میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وجبت محبتی للمتحبین فیہا والمتجالسین فیہا والمتظاورین فیہا اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی میں ان لوگوں سے محبت کروں گا میں ان کو جو ہے جنت میں داخلہ دوں گا اور واجب ہو گئی میری محبت ان کے لیے ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے بالکل بچ جاتے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں یہ بھائیوں یہ دین یہ اسلام یہ وہ تعلیم لے کر آیا ہے یہ محبت کی تعلیم لے کر آیا ہے آج یہ محبت ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے آج یہ شکوا یہ گلاہ جگہ مل رہا ہے گاؤں میں مل رہا ہے خاندانوں میں مل رہا ہے سماج میں بستیوں میں مل رہا ہے کہ آج محبت جو ہے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے کبھی انسان بے غرض ہو کر کے محبت کرتا تھا کوئی کسی کی دینداری پر محبت کرے کوئی جو ہے کسی کے اچھا انسان ہونے پر محبت کرے کوئی جو ہے یہ سماج کے خیرخواہ ہونے پر محبت کرے یہ محبت جو انسانیت کی بنیاد پر ہو دین کی بنیاد پر ہو ایمان کی بنیاد پر ہو مومنین کے ساتھ محبت ہو اور عام انسانوں کے ساتھ محبت ہو اللہ کے سب پیدا کردہ ہیں کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو مذہب انسان سے تعرف سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا ہے یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے لیکن بھائیو افسوس یہ ہے کہ آج ہم اسلام کی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں آج ہم نے اسلام کو مسجدوں تک محدود کر دیا ہے اسلام کو مدرسوں تک محدود کر دیا ہے آج ہماری یہ زندگی جو ہے منمانی زندگی گزر رہی ہے خواہشات کی زندگی ہے خودغرزیوں کی زندگی ہو گئی آج ہر چیز کے اندر ہم اپنی خودغرزی کو جو ہے سامنے رکھتے ہیں ہم اپنے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں آج ہم جو ہے ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کا یہی پیغام ہے اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ انفال کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کا نزول جو ہے مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوا ہے اور اس وقت نزول ہوا ہے کہ جب جو ہے مہاجرین مکہ اور امسار مدینہ کی تعداد جو ہے مفسرین لکھا ہے کہ ڈیڑھ ہزار سے شاید نہ رہی ہوگی ایک مٹھی بر جماعت تھی جو ہے ڈیڑھ ہزار کی تعداد صرف تھی اس مٹھی بر جماعت سے اللہ تعالی خطاب کرتے ہیں کہے ایمان والو اے مہاجرین اے انسار والذین کفروا بادہم اولیاء اوباد اس وقت جو ہے جزرت العرب کا حال یہ ہے کہ اس وقت تم مدینہ منورہ میں پہنچ چکے ہو اور جو ہے یہاں پر جو ہے تم مکہ سے آ کر کے یہاں پر جمع ہو گئے ہو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو کہ تمہارے دشمن جو ہیں اور جو ابھی اسلام پر میں داخل نہیں ہوئے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں جنہوں نے تمہارا مکہ میں پیچھا کیا ہے اور مکہ سے تم کو نکالا ہے اس وقت وہ ان کی شان ان کا حال یہ ہے کہ بعدہم اولیاء اوباد ان کی پوزیشن ان کی زندگی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بلکل متحد ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے اتحاد کر لیا ہے اور تمہارے خلاف یہ بلکل جو ہے جمع ہو گئے ہیں ایک اٹھا ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے مددگار بن گئے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ کو دے دیا ہے یہ بلکل انہوں نے جو ہے استماعیت کو پہچان لیا ہے یہ استماعی نظام کے جو ہے بندھن میں بن گئے ہیں استماعی نظام کو جو ہے انہوں نے قبول کر لیا ہے اور آپ جو ہے یاد رکھئے یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں اللہ اگر چاہے تو جو ہے ان کے اشارے پر ساری کائنات کے لوگ مسلمان ہو جائیں ایمان والے ہو جائیں اللہ جس طرف اشارہ فرما دیں گے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے اشاروں سے متحرک کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام یہاں پر بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شر کا طریقہ ہے یہ خیر کا جو ہے راستہ ہے یہ اچھی زندگی یہ اسلامی زندگی کے آدام ہیں اور جو ہے بری زندگی ظالمانہ زندگی ناپسندہ زندگی اور جہنم کی طرف لے جانے والی زندگی وہ زندگی کے آداب یہ ہیں اور جنت کی زندگی کے آداب یہ ہیں انبیاء کی زندگی کے یہ طریقے ہیں انبیاء کی ایسی زندگی تھی اولیاء کی ایسی زندگی تھی یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ جہنمیوں کی زندگی ہے یہ جنتیوں کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتایا اپنے علماء کے ذریعے سے بتایا علماء ربانیین کے ذریعے سے بتایا ہے مبلغین اور اولیاء و صلحہ کے ذریعے سے بتایا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے ہاتھ کو پکڑتے نہیں ہیں فَأَمَّا مَن اتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اللہ فرماتے ہیں جو تقوی کو اختیار کرے گا اور شریعت پر سنے گا اور جو اس کی تصدیق کرے گا کان پڑھرے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم جنت کے راستے کو اس کے لئے آسان کریں گے اللہ تعالی نے کسی انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے اللہ تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدِينَ اس کا اعلان ہے کہ ہم نے یہ انسان تجھ کو خیر شر کو پہچاننے کی تمیز دی ہے اشیاء کو پیدا فرمایا ہے اشیاء کی تاثیر کو پیدا فرمایا ہے معلوم ہے کہ یہ زہر ہے اس کے اندر مار دینے کی جان لینے کی صلاحیت ہے اور بتا دیا ہے کہ اس کو کھاؤ گے تو مر جاؤ گے اب اللہ تعالی تمہارے ہاتھ کو نہیں پکڑے گا تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ تم زہر کو کھا کر کے خودکشی کر لو یا زہر کو اپنے سے دور کر کے اپنی جان کو بچا لو اللہ تعالی میں یہ تقدیر کیا ہے میرے بھائیو یہ علم الہی کا نام ہے کائنات میں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو علم ہے کہ یہ انسان دنیا میں کیسے رہے گا اور کیا کھائے گا اور کیسی زندگی گزارے گا اور کس دین کو اختیار کرے گا تقدیر عمل الہی کا نام ہے کوئی اللہ فرمائے گی سنے قیامت میں اللہ کہیں گے کہ جو ہے فَلُوُمُوا أَنفُسَكُمْ اپنے کو تعالیٰ دو تمہارے پاس جو ہے انبیاء آئے سلحہ آئے دین کی بات بتانے والے آئے زندگی آداب زندگی کو سکھایا گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے محلے کی زندگی کیسی ہونے چاہیے استماعیت مسلمانوں میں کیسی ہونے چاہیے تھی تم کو بتایا گیا ہم نے قرآن نازل کیا ہے ہم پیغمبروں کو میں نے بھیجا ہے اور کھول کھول کر کے بتایا ہے لیکن تم نے کان نہیں دھرا تم نے جو ہے کوئی تبدیلی کرنے کے تم نے ارادہ نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج بھکتو آج جو ہے وہی جو تم بوئے ہو وہی تم کاتوگے یہ دار الجزا نہیں ہے یہ دار العمل ہے یہاں جو ہم جیسا کریں گے ویسا وہاں ہم کو ملے گا انسان کو وہی ملے گا جیسا وہ کرے گا جیسی وہ زندگی گزارے گا تو اللہ کا اعلان ہے کہ جو تمہارے غیر ہیں وہ بالکل متحد ہیں متحد ہو جاتے ہیں تمہارے خلاف متحد ہو جاتے ہیں اور آپ آج اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج دشمنان اسلام اسلام کے ایک بڑی طاقت پوری عالمی سطح پر آج ریشین اور روس وہ ظالم ملک اور وہ امریکہ ظالم ملک آج جزریت العرب کے بڑے بڑے عرب ملکوں کو اور انبیاء اور صحابہ کے ملعب اولاد کو آج بمباری کر کر کے ان کو ختم کر دیا ہے آج اسلام پر سخت حملہ ہے تو میرے بھائیو اس اسلام کا تحفظ جو ہے کیسے ہوگا کیا اس اسلام کے تحفظ کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس اسلام کا تحفظ پرندے کریں گے اسلام کا تحفظ جو ہے یہاں کی مچلیاں کریں گی یہ پہاڑ کریں گے یہ جو ہے درخت اور پیر کریں گے یہ عمارتیں کریں گی یہ نہیں کریں گی اس اسلام کا تحفظ اسلام کے ماننے والے کریں گے مسلمانوں کا تحفظ جو ہے ان کا آمال کرے گا اور جو ہے اللہ کی نصرت آئے گی ہمارے آمال کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا والانتجید لسنت اللہ تبدیلہ والانتجید لسنت اللہ تحویلہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ قوموں کے حالات جیسے ہوں گے آپ کی جو ہے زندگی جیسی ہوگی اس کی اعتبار سے جو ہے اللہ کی جو ہے نوادش ہوگی تو ہم حالات سے غافل ہو کر کے بیٹھ جائیں اور ہم مست رہیں کھائیں اور پیئیں اور کوئی ہم کو پروانہ ہو علماء پکارتے پکارتے تھک جائیں اصلاح معاشرہ کی جلسے کتنے ہو رہے ہیں لیکن ہم کو شادی کرنا ہے تو اسی اپنے رسم و رواز کے مطابق کرنا ہے اور دکھاوے کے جو ہے مطابق کرنا ہے پیسے کے مطابق کرنا ہے ہمارے ہماری پنچائت ہو جائے زمین کا مسئلہ آ جائے اور جو ہے کوئی اور بھی ہمارا مسئلہ آ جائے تو وہاں پر جو ہے ہم کہاں پر یہ دیکھیں کہ ہماری ناک کہاں پر اوچھی ہو رہی ہے ہماری بات اوچھی ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے وہاں پر یہ ہمارا نفس جو ہے ہمارے اندر بھرا ہوا ایک شیطان ہے یہ نفس کو اللہ تعالیٰ انفرمائے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اتارا پیغمبر کو اتارا تو شیطان کو بھی اتارا اور سب سے بلا شیطان آج جو ہمارے دل میں بھرا ہوا ہے ہمارے جس ہمارے اندر بھرا ہوئے وہ ہمارا نفس ہے ہماری خواہش ہے خواہش کی تکمیل کرنی ہے خواہش کو پکارنا ہے اس خواہش کی تکمیل کے لیے انسان جو ہے ایسا درندہ بنتا ہے کہ اس خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے ایسے ایسے انسان پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے خون کو جو ہے لے لیا ہے آپ دیکھتے ہیں ملک کے اندر کہ بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی آگ لگاتے ہیں اور یہی پھر بجھانے کے لئے آتے ہیں کہ یہی لڑائی پیدا کرتے ہیں اور یہی پھر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دونوں فریق ہمارے پاس آئیں اور پھر ہم ان کے معاملے کو حل کریں تو خواہش کا انسان آج غلام بنتا چلا جا رہا ہے تو اسلام نے دین دین اس کو کہتے ہیں کہ دین خواہش کی غلامی سے نکالتا ہے خواہش کو کہتا ہے یہ خواہش پر کنٹرول کیا جائے اور خواہش کو شریعت کے سامنے سلنڈر کر دیا جائے دھتکار دیا جائے اپنی خواہش کو اور کہا جائے کہ اللہ کی خواہش کیا ہے رسول اللہ کی خواہش کیا ہے شریعت کی خواہش کیا ہے آج اگر ہم شریعت کا لحاظ کرتے آج ہم شریعت کا خیال کرتے تو ہمارے بستیوں میں اختلاف نہ ہوتا ہمارے معاملات ہمارے یہاں اتحاد ہوتا آج جو ہے کہیں برادریوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں ابھی جو ہے الیکشن ہوا ہے یہ نگر پالکہ کے الیکشن ہوا ہے میں نے اس الیکشن میں دیکھا ہے کہ وہاں پر معلوم ہوا کہ فلا برادری نے کہا کہ میری برادری کا کنڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے تو اس کو ہم تو وڈ دے دیں گے اور انہوں نے کہا میری فلا برادری سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کو وڈ دے دیں گے یہ برادریت یہ جو ہے اسبیت ہے اس کو جو ہے حضور پاک نے فرمایا جو ہے نعرے کو جو ہے حضور نے اپنے قدموں کے جو ہے نیچے کچل دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے تم کو سب کو جو ہے تم ابن آدم کی اولاد ہو کوئی کسی کو فضیلت نہیں ہے اگر فضیلت ہے تقوی اور تحارت کی بنیاد پر ہے اور یہ برادریوں کے نام جو ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں اور یہ برادری کی بنیاد پر جو ہے کوئی فضیلت اور کوئی بڑائی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور انساری اور مہاجروں میں کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا تو اچانا کہ انساری ایک مہاجر سے جھگڑ گیا کسی معاملے میں تو اس نے کہا انساری بھائی دوڑو مہاجروں جو ہے انہوں نے کہا دوسرے نے مہاجروں نے کہا مہاجروں دوڑو حضور نے اس نعرے کو سنا تھا تو آپ پوراں جو ہے غصہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جہلیت کا نعرہ ہے یہی تو نعرہ جو ہے وہ نعرہ ہے جس میں جو ہے تباہ کر رکھا تھا جزیرات العرب کے تمام عربوں کو تباہ کر رکھا تھا تمام انسانوں کو تباہ رکھا تھا یہی تو نعرہ تھا کہ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے لا يسألون اخاہم حین یندبون فِنَّا عِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْحَانَا عرب کا جاہل شاعر وہ کہتا ہے کہ ہمارا ہماری مزاج ہمارا مزاج یہ ہے ہمارے قبیلے کا شیوہ یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کا اور ہمارے برادری کا جو ہے کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے کہ دولو دولو آؤ میری مدد کے لئے اور فلا کے سامنے فلا کو مارنا ہے فلا کو گرانا ہے تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بات کیا ہے جاہے وہ حق پر ہو جاہے ناحق پر ہو ہم اس کی مدد کے لئے کھڑے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا یہ جاہلیت کے نعرہ ہے برادریت کی بنیاد پر نہ اکٹھا ہو بلکہ جو ہے انسانیت کی بنیاد پر اکٹھا ہو ملت کے مفات کو اپنے ذاتی مفات کے ساں آگے رکھو آج یہ ہو گیا ہے ہمارا بزاج ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ذاتی غرص کو اپنے ذاتی مفات کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے ہر چیز کے اندر اپنے ذاتی مفات کو ہم سامنے رکھتے ہیں ملت کا کتنا ہی نقصان ہو جائے ان اداروں کا نقصان ہو جائے مسجدوں کا نقصان ہو جائے ہم اس ملک کے اندار عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں کی نہیں رہ سکتے ہیں اس کا فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہوگا جو علماء رہنمائی کریں گے اسلام جو ہم کو رہنمائی کر رہا ہے جب تک ہم اسلام کی رہنمائی کو قبول نہیں کریں گے اسلام کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بط بنایں گے ہم برادران وطن کو جن کو جو ہے آج یہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں کی اکثریت اور یہاں کی برادران وطن ہمارے ساتھ سیکھوں سالوں سے رہ رہے ہیں اس ملک کا مزاج ہے کہ یہاں ہندو بھائی بھی رہے ہیں مسلمان بھی رہے ہیں ایک دوسرے کے جو ہے کاروبار اور ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ابستہ ہیں اگر یہاں پر جو ہے مذہب کی بنیاد پر تفریق ہو گئی تو مسلمان کی دکان کے خریدار کتنے ہوں گے اگر مذہب کی بنیاد پر تفریق ہو گئی تو ایک مسلم کے دکاندار پر جو ہے خریدار جو ہے کون لوگ ہوں گے یہاں کی تو حال یہ ہے یہاں کے مزاج یہ ہے کہ ہمارے پروس میں غیر مسلم کا بھی گھر ہے ایک غیر مسلم کا گھر ہے اور ایک مسلمان کا گھر ہے تو ہم انسانیت کے بنیاد پر جو ہے جو ہے رہیں ان کے ساتھ میں اور اسلام کی نمائندگی کریں جو ہے قرآن کہتا ہے کہ اخریت لنناس تم کو جو ہے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے ہم اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں اسلام کا ہم تعریف کر سکتے ہیں ہمارے اسلام مسلمان کی حیثیت سے ہم کو اگر اس دنیا میں رہنا ہے اس ملک کے اندر رہنا ہے تو ہم کو اسلام کا تعریف کرانا ہے اور بتانا ہے کہ اسلام کے بارے میں دوسرے لوگ بتاتے ہیں وہ غلط بتاتے ہیں اسلام تو سچائی کا نام ہے اسلام تو جو ہے انسان کے ساتھ محبت کرنا جو ہے آپ کے ملک کے اندر بستی کے اندر کوئی غیر مسلم پریشان ہے اس کی پریشانی میں کھڑے ہوئیے کوئی غیر مسلم بیمار ہے اس کی بیماری میں کھڑے ہوئیے کوئی جو ہے کوئی بھی رہنے والا بستی کا پریشان حال ہے اس کی جو ہے پریشانی میں کھڑے ہوئیے آپ جو ہے دکان پر ہیں تو سچائی کا معاملہ کیجئے آپ جو ہے کسی پنچائیت کے منصف ہیں تو انصاف کا جو ہے معاملہ کیجئے اگر آپ یہ اسلام مکہ یہ اسلام کہتے ہیں کہ جو ہے مورخین لکھا ہے کہ اسلام مدینہ منورہ میں اس وقت سب سے زیادہ جو ہے بڑھا ہے اور پھیلا ہے جو سلح ہدیبیہ کے بعد کا جو زمانہ آیا ہے سلح اور امن امان کا جو زمانہ مدینہ منورہ میں آیا تو قرب قبیلے آتے تھے عرب جو ہے کافر کافر عرب آتے تھے کافر عیسائی آتے تھے مسلمانوں کے معاملات کو دیکھتے تھے اور دیکھ دیکھ کر کے جو ہے قبول کرتے تھے کہ ہاں یہ اسلام ہے تو آج یہ ہمارے نوجوانوں کی بیرہ روی آج ہی میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ پرتاب گنھ کے جو ہے رانی گنھ مولوی کو جو ہے میں جو ہے پورے واقعے کو جو ہے بھی مجھے نہیں معلوم ہو سکا لیکن جو ہے مجھے معلوم ہوا کہ ایک مولانا ایک عالم دین کو اور جو ہے پابند شریعت کو جو ہے آپ سب لیئے کہ دو مسلمان لڑکوں نے مولانا صاحب نئی گاری خرید کر کے لے آئے تھے اس گاری کو چھننے کے لیے جو ہے انہوں نے ایک عالم دین کو گولی مار دیا آج ہمارے یہ کون ہیں یہ یہ ہمارے نوجوان اور یہ مسلم آج ہماری غیر غیر مسلم قومے جو ہے آفسوں میں بیٹھ کر کے ہم پر ہستی ہیں ہماری لڑائیوں کو دیکھ کر کے ہمارے اختلافات کو دیکھ کر کے معمولی بات پر جو ہے ایک ایک بات معمولی بات پر ہم تن جاتے ہیں تہش میں آ جاتے ہیں اور جو ہے اپنی انہ کے مسئلہ بنا لیتے ہیں ایک چھوٹے بچے کی دوسرے بچے سے کسی بنیاد پر جو ہے جھگڑا ہو جاتا ہے اس کو مائیں جو ہے بلکل انہ کا مسئلہ بنا لیتی ہیں آپ جو ہے انہ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ جو ہے اس معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں ہیں یہ امراض ہیں یہ خرابیاں ہیں ہم کو تباہی کی طرف جو ہے یہ غیر جو ہے دوسرے لوگ جو ہے برادران وطن ہمارے حالات پہنستے ہیں الیکشن ہوتا ہے تو ایک جو ہے برادران وطن کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہوگا تو ہم تو وہی سے جیت کر کے آئیں گے اس لئے کہ یہ مسلمان الیکشن میں اتنا گتھم گتھا ہوتے ہیں کہ ان کو یہ گوارہ ہے کہ جو ہے میں اگر فیرم الیکشن کے اندر ہاروں تو وہ بھی ہارے فلا بھی ہارے جائے ہم کو یہ گوارہ ہے لیکن ہم بیٹھ جائیں اپنے کو بیک کر لیں اور ہمارا بھائی جیت جائے تو یہ مسلمان کو گوارہ نہیں ہے مسلمانوں کی تباہی کے آپ جو ہے ذریعہ ہیں مسلمانوں کے تباہی اور زوال لانے والا یہاں کا مسلمان ہے اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے حالات کو بدلوگے اپنی زندگی کے اندر دین لاؤگے قرآن کی طرف دھیان رکھوگے مدرسوں کی طرف لپکوگے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیوگے دلاؤگے علماء کی بات کو سنوگے اسلام سے محبت کروگے اسلام کی طرف دولوگے اللہ سے مانگوگے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری مدد کرنے کے لئے آئے گا تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا ہے دیر ہزار کے صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری وہی شان ہونی چاہیے جو غیروں کی ہوئی ہے کہ تم متحد ہو جاؤ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنو ایک دوسرے کے خیال کرنے والے بنو اور اپنی ذات پر جو ہے دوسرے پر دوسرے کو ترجیح دینے والے بنو خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کا جذبہ پیدا کرو خود جو ہے کپڑا نہ پہن کر دوسروں کو پہلانے کا جذبہ پیدا کرو اپنے دل کے اندر تکلیف اٹھا کر کے دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر تمہارے اندر جو ہے محبت نہیں آئے گی الفت نہیں آئے گی ایک دوسرے کے ہترام کرنا نہیں آئے گا تو پوری کائنات کے اندر فسادی فساد پھیلے گا روم ایران کے اندر فساد پھیلے گا اور پورے عالم کے اندر امر و امان آئے گا فرمایا کہ اگر اے جو ہے مٹھی بھر جماعت کے لوگوں تمہارے اندر جو ہے تمہاری زندگی کے اندر جو ہے استعمائیت نہیں آئے گی ایک دوسرے کے ہترام کرنا نہیں آئے گا اور اپنی ذات پر جو ہے دوسروں کو جو ہے اپنی خواہش کو دوسروں کی خواہش پر قربانی کا تمہارے اندر جذبہ نہیں پیدا ہوگا ایک دوسری کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کا تاؤن کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اگر تم ایسا نہیں کروگے اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ پورے عالم کے اندر فساد پھیلے گا کوئی روک نہیں سکتا ہے ایک مفسر حیران ہے معرق حیران ہے عقل حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ پندرہ سو کی تعداد کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر محب استعمائیت پیدا ہو گئی ایک دوسرے کے احترام پیدا ہو گیا شریعت کے احترام پیدا ہو گیا اگر تم متحد ہو گئی پربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا تو تمہارے ذریعے سے پورے عالم میں انصاف پھیلے گا پورے عالم میں دنیا کی سعادت پورے عالم کو ملے گی پورے انسانیت کو راحت ملے گی اس عالم کی انسانیت عالم کے اندر انسانیت کا وجود سعادت کا وجود رحمت کا وجود برکت کا وجود انسانیت کو زندگی مل جائے گی انسانیت پھلے گی اور پھولے گی تم مٹھی برجماعت اگر تیار ہو جاؤ گے تو آپ نے دیکھا کہ وہ مٹھی برجماعت مدینہ منورہ کی تیار ہوئی تو پورے عالم کے اندر انسانیت کے پیغام کو وحدانیت کے پیغام کو اسلام کے پیغام کو ایمان کے پیغام کو دنیا کا کوئی ایسا کونہ نہیں چھوڑا اسلام کے شہ سواروں نے اسلام کے جیالوں نے کہ وہاں تک اسلام کو انہوں نے پہنچا دیا ہے اس ملک کے اندر بھی پہنچایا ہے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو گلے سے لگائے رکھیں اس کی حفاظت کریں اور یہ سمجھیں کہ ہماری زندگیوں میں اسلام رہیں اور ہم اپنے اولاد کو مدرسوں میں بھیج کر کے ان کے ذہن عقیدے میں بھی اسی اسلام کو پھیلائیں تو اگر ہمارے حالات ستریں گے تو اللہ کی تائید آئے گی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ متحد ہوں اور یہاں کا جو نظام ہے سیکولر نظام ہے جہاں پر ہر انسان کو زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے یہاں کا دستور ہندوستان کا دستور اسی دستور کے نے جو ہم کو حق دیا ہے اپنے دین پر عمل کرنے کا اپنے دین کو سکھانے کا اپنے دین کو پھیلانے کا یہ دین یہاں پر مذہب کی پوری آزادی حاصل ہے اس کی بنیاد پر ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے برادرانہ وطن کے ساتھ جو ہے انسانیت کی بنیاد پر معاملات کی بنیاد پر اور اخلاق کی بنیاد پر جو ہے ان کو اپنا بھائی سمجھے گلے سے لگائیں اور ان سے ساتھ مل کر کے جو ہے یہ نعرہ دے کہ ہم اس ملک کو جو ہے بنانے کے لیے ہمارے وجود سے اس ملک کے اندر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے ہم میں ایسے ایسے اللہ والے ہیں جو اس ملک کے لیے دعا کرتے ہیں مولانا علی میاں صاحب ندوی ابو الحسن علی ندوی کہتے ہیں کہ میں نے اس ملک کے اندر جو فساد ہوا ہے میرا اٹھو ملیانہ کا اور بڑے بڑے فساد ایک زمانے میں ہوتے تھے تو اس فساد کے زمانے میں انہوں نے ایک جلسے میں کہا کہ میں نے جو ہے سعودی عرب کا سفر نہیں کیا ہے میں نے انہوں نے کہا کہ میں نے جو اس وقت کے وزیر آلہ تھے جو ہے وی پی سنگھ جو ہے وشنات پرتاب سنگھ جو ہے ان سے کہا ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی میں نے یہ فسادات یوپے میں اتنے ہوئے کہ میں نے جو ہے باہر میں سفر نہیں کیا میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے سفر کیا کہا اس نے نہیں سفر کیا کہ میں جھوٹ بول نہیں سکتا ہوں اور سچ جو ہے ایسا ہے یہاں کا کہ میں اس سچ کو بتا نہیں سکتا ہوں اس لئے کہ اس سچ بدانے میں اور بولنے میں ہمارے ملک کی جو ہے بدنامی ہے تو اس ملک سے محبت کرنے والے ہم ہیں اور ہم محبت کریں گے اس کے ذرے ذرے سے محبت کریں گے اس کو بڑھائیں گے بلادانہ وطن کے ساتھ جو ہی اس کو ترقی دیں گے ان راستوں کو اختیار کریں گے جہاں اس ملک کو ترقی ملے گی لیکن بھائی اور دوستو اسلام کی تعلیم کو آپ جو ہے اختیار کریں گے تو یہ برادران وطن جو ہے ہم کو گلے لگائیں گے تاریخ کے جو ہے میں لمبی بات نہیں کہہ سکتا ہوں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن جانا کے ایک بزرگ تھے جو ہے جب پاکستان لوگ جانے لگے تو انہوں نے اپنی بگھی مگائی اور کہا کہ بیٹھ کر کے ہم بھی پاکستان جائیں گے جب گاؤں کے ہندووں کو پتا چلا کہ جو ہے فلاں بزرگ جو ہے یہ بھی چلے جائیں گے پاکستان یہاں نہیں رہیں گے تو سارے ہندو دور پڑے اور انہوں نے کہا کہ حضرت جی حضرت جی سب تو جا سکتے ہیں کوئی لیکن جو ہے آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے ہم جو ہے آپ جا نہیں سکتے ہیں اگر آپ جائیں گے تو ہم آپ کے گاڑی کے پہیوں کے سامنے لیٹ جائیں گے آپ کو پھر ہمارے سینے پر جو ہے چھنکر کے جانا ہوگا آپ کے وجود سے تو ہمارے ہمارے وطن کے اندر ہماری بستی کے اندر جو ہے امن و امان ہے آپ جو ہے محبت کا پیغام دیتے ہیں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے بھائی چارہ ہیں ہماری بستی کے اندر خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے آپ کی دعائیں ہم آپ سے لیتے ہیں آپ ازان دیتے ہیں تو اس کو ہم سنتے ہیں آپ تو جو ہے پلکل دیوتا کے مانند ہیں تو میرے بھائیوں یہی محبت بن قاسم جو ہندوستان آئے تو جب وہ جانے لگے تو یہاں کی برادران وطن نے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ تو دوتا کی شکل میں آئے تھے آپ نے انسانیت کی تعلیم دی آپ نے اخلاق کی تعلیم دی آپ نے ہم کو بھی رب تک جو ہے پہنچایا خالق و مالک کو ہم پہچانتے ہی نہیں تھے ہم کیا جانتے تھے مذہب کیا ہے ہم تو اس سے اپنے پیدا کرنے والے مالک سے بہت دور تھے آپ نے اللہ کا نام ہم کو بتایا ہے ہم کو جو ہے عبادت کرنے کا سکھایا ہے ہم کو تو جو ہے انسان ہم کو تو ہم تو جانور سے بھی زیادہ بتر تھے یہاں پر ہمارا حال جو یہاں تھا تو جانور سے بھی زیادہ بتر حال تھا ہم کو تو آپ نے جو ہے انسانیت کے حالہ مقام پر جو ہے پہنچا دیا آپ نے جو ہے انصاف کا معاملہ کیا تو میرے بھائی اور گوشتوں ہم اپنے حالات کو بدلیں اپنے نوجوانوں کو سمح لیں یہ لڑکوں کو سمح لیں تھوڑا جو ہے یہ جذبات کو کنٹول کرنا سکھائیں ہر وقت جو ہے جذبات سے کام نہیں کیا جاتا آج مسلمان کے اندر اتنا جذبات اتنا تنہ کہ چھوٹی بات پر جو ہے بھرگ گئے آج یہ مسلم لڑکے تھے کہ جرون فلی کے جان لے لی آپ جو ہے میرائے پر سلطانپور کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ دسیوں مسلمانوں کے جو ہے تخون ہوا ہے اور قتل ہوا ہے وہ کس کے ہاتھ سے ہوا ہے مسلم لڑکوں کے ہاتھ سے ہوا ہے ان کے ہاتھوں میں اصلے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں چند پیسوں کے خاطر تو یہ ہماری ماں ان ماں سے قیامت میں پوچھا جائے گا جن کی اولادیں ہیں کہ تم نے ان کی تربیت کی تھی اس باپ سے پوچھا جائے گا جس کی اولادیں ہیں کہ تم نے کیسی تربیت کی تھی تم جس گناہ کی ہے ان کو سزا ملے گی تم بھی اس سزا کے حقدار ہو تم کو بھی وہ سزا ملے گی بس بھائی اور دوستو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين